اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ باپ جنت میں اس طرح دو انگلیوں کی طرح رہیں گے جس نے تین کام کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین کام کرنے والا باپ اور میں محمد روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں کون سا باپ ہر باپ نہیں بلکہ جس نے تین کام اپنی زندگی میں کیے ہوں گے پہلی بات بیٹی کی پیدائش پر وہ شخص خوشی کرے اور اس کا اچھا نام رکھے یعنی بیٹے تو سب کے یہاں پیدا ہوتے اور خوشی ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ماحول پر نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں کریں گے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھیں گے لوگ بیٹی کی پیدائش کے موقع پر بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے تو غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام کرنے والا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے ان میں سے پہلا کام یہ کہ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کریں یعنی ناراض نہ ہو اور اس کا اچھا نام رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مچل جائیے خوش ہو جائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے اب یہاں یہ بات نہیں فرمائی کہ وہ باپ نمازی ہوگا تو ایسا ہوگا وہ باپ روزے دار ہوگا تو ایسا ہوگا وہ باپ جو یہ کرتا ہوگا تو ایسا ہوگا نماز کی عظمت کا انکار نہیں روزے کی عظمت کا انکار نہیں ظاہر سی بات ہے سارے نوافل فرائض کے بعد ہی مقبول ہوتے ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے بیٹیوں کے باپ کو کہ فرمایا کہ میرے اس طرح قریب ہوں گے وہ پیدائش پر خوشی کرنے والا لیکن عام طور پر جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ خوشی نہیں کرتے بیٹا پیدا ہوگا تو مٹھائیاں بڑھتی ہیں پیڑے بڑھتے ہیں اب بیٹی پیدا ہو تو پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بیٹی پیدا ہوئی بلکہ اب تو بیٹی پیدا ہونے پر ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کیا اور بیٹی کیا یہ تو دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے دل میں تمہارے لئے پیار ہوتا ہے بیٹیوں کے دل میں تمہارے لئے محبت ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بیٹیاں ماں باپ کو جتنا چاہتی ہے اس سے زیادہ کون کس کو چاہتا ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی ایک لڑکی سے محبت سے شادی ہو گئی حالانکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں محبت کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے چند شادیاں اگر دو چار کامیاب ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اکثر محبت سے جو شادیاں ہوتی ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ جو لڑکی آپ کی وجہ سے آپ کے حسن کو دیکھ کر آپ کی دولت کو دیکھ کر آپ کے مال کو دیکھ کر آپ کی اداوں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بانگی ہو گئی اور اس نے ماں باپ سے بغاوت کر لی جب آپ سے کوئی اچھا بندہ اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی اس لئے اسلام نے محبت کی شادیوں کو لاو میریج کو پسند نہیں کیا ہے اس لئے اس کا بہت خیال کیا جانا چاہیے تو بانحال دونوں میاں بیوی کی محبت سے شادی ہوئی اور جب محبت سے شادی ہوئی تو محبت سے شادی کے بعد ان دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر یہ بات تیہ کی کیونکہ آپ کی شادی میں میرے ماں باپ راضی نہیں تھے اور میری شادی میں آپ کے ماں باپ ناراض تھے یعنی دونوں کے ماں باپ اس شادی سے خوش نہیں تھے تو اب ہم یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ جو ماں باپ ہم سے راضی نہ تھے شادی کے وقت اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو ہم ان کے لئے دروازہ نہیں کھولیں گے اور ہم اپنی زندگی خود جییں گے ہم اپنی زندگی خود گزاریں گے ایسے میں جب دونوں نے یہ تیہ کیا دونوں نے یہ فیصلہ کیا تو اب دونوں اپنی زندگی میں رہنے لگے اتنے میں ایک منظر یہ دیکھا گیا کہ لڑکے کے ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا سیٹ ہو گیا ہے اور اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے اور وہ مال و دولت بھی حاصل کر چکا ہے تو لڑکے کے ماں باپ آتے ہیں اور دروازے پہ دست پچ دیتے ہیں دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی پوچھا گیا کون تو باہر سیابازہ ہی بیٹا تمہارے ماں باپ آئے ہیں دروازہ کھولو تم سے ملنا چاہتے ہیں اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا اور اس کی بیوی نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اور اس کے بعد بیوی نے کہا اس لئے جو ہماری شادی سے ناراض تھے ہم ان کے لئے دروازہ نہیں کھول سکتے اللہ اکبر اس نے دروازہ نہیں کھولا کچھ دیر تک وہ دستک دیتے رہے آواز دیتے رہے اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے جب وہ دونوں چلے گئے تو کچھ دن گزرتے گئے چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد چند سالوں کے بعد پھر دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور اب پوچھا گیا تو کون تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا بیٹی تیرے ماں باپ آئے ہیں پتا چلا ہے کہ تو بہت سکون سے ہے تو اس وقت اس لڑکی نے شوہر کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا اور جب اس کے بعد دیکھا تو شوہر نے کہا ہم تو تہہ کر چکے ہیں کہ جو ہماری شاندی پر ناراض تھے ہم ان کے لئے دروازہ نہیں کھولیں گے اور آپ یہ منظر دیکھ چکی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لئے دروازہ نہیں کھولا تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لئے دروازہ نہیں کھول سکتی اس لڑکی نے کہا رکھنا ہو تو رکھیں نہ رکھنا ہو تو نہ رکھیں اور میں ان کے لئے دروازہ نہ کھولوں میں یہ پتہ نہیں کر سکتی اٹھ کے اس نے دیئے دروازہ کھولا وہ شخص مجبور ہوا اور اس کے ماں باپ کو لینے کے لئے لیکن جب اس کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے تو اس نے کوئی خوشی نہیں کیا لیکن جس دن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے خوب خوشیوں کا اظہار کیا تب اس کی بیوی نے پوچھا تھا کہ بیٹوں کی پیدائش پر آپ تو اتنے خوش نہ ہوئے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی وجہ کیا تھی تو اس وقت تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا ایک دن میں اپنے بیٹے اور بہو کے دروازے پر جا کے دستک دوں گا تو بیٹا دروازہ نہیں کھولے گا یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے لیکن میری بیٹی میرے بڑھاپے میں میرے لئے دروازہ کھول دے گی اس لئے جس سے میری خوشیاں بڑھاپے کی وابستہ ہیں میں اس کی پیدائش پر خوشی نہ کروں تو کس کی پیدائش پر خوشی کروں یہ بات ہے بیٹیاں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں لیکن ہم ہے کہ یہ جاہل دنیا یہ گوار دنیا یہ مغربی تہزید کے رنگ میں دوبی ہوئی دنیا آج ہم اس دنیا کے دلدل میں دوب کر حقیقی اسلام سے آنکھیں چھڑا رہے ہیں حقیقی اسلام سے آنکھیں بند کر رہے ہیں ہم سے محبت کرنے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹوں سے محبت نہ کریں آپ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کریں لیکن بیٹیوں سے بھی محبت کریں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ اکبر گھر میں ساس تانہ دیتی ہے کہ تجھے تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نندے تانہ دیتی ہیں اس کو تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں گھر کے فرد اس کو تانہ دیتے ہیں کہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا قصور کیا ہے بیٹیاں ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اس کو بیٹیاں ہو اور پھر سنو بیٹی کی پیدائش پر میرے نبی نے تو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خوشی منانے والے ماباپ پر جنت کو واجی فرما دیتا ہے تو بیٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بیٹی بڑی عظیم چیز ہے ہاں ہاں بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں بیٹی کو آئیشہ کہتے ہیں بیٹی کو ام حبیبہ کہتے ہیں بیٹی کو ام سلمہ کہتے ہیں بیٹی کو جویریہ کہتے ہیں بیٹی کو صفیہ کہتے ہیں بیٹی ہی کو خدیجت القبرہ کہتے ہیں بیٹی ہی کو رابیہ بسری کہتے ہیں بیٹی ہی کو نفیسہ مصری کہتے ہیں بیٹی ہی ام الورا ماہ نور ہوتی ہے بیٹی ہی ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے آپ اندازہ تو کریں اگر بیٹی بری ہوتی تو پھر فاطمہ کسی کی بیٹی نہ ہوتی یاد رکھیں بیٹی بری نہیں بیٹی دل کے چین کا نام ہے بیٹی آنکھوں کا سرور کا نام ہے بیٹی قررت العین کا نام ہے بیٹی دلوں کی دھڑکنوں کا نام ہے اللہ کے نبی نے کسی مرد کو اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی عورت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا الفاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو تین کام کرنے والا باپ ہے اور وہ جنت میں ہم دو اتنے قریب ہوں گے اس میں سے پہلا کام کہ بیٹی کی پیدائی اس پر خوشی کریں بیٹی پیدا ہو تو خوشی کریں دوسری چیز اس کا اچھا نام رکھیں اچھا نام کیا ہے اس پر بار بار تقریریں ہو چکی ہیں اچھا نام یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں یہ جو ہم نے اپنی طبیعت سے یہ نئے نام نئے نام نئے نام نئے نام کے چکر میں اب نام کیا رکھتے ہیں الماس ربینہ یہ نام نئے نام ہے سانیہ یہ نئے نام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شبانہ یہ نئے نام شبانہ کوئی نام ہے الماس کوئی نام ہے ربینہ کوئی نام ہے یہ کوئی نام نہیں شبانہ کہتے ہیں رات کو اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو شبانہ کا مطلب رات ہوتا ہے اس کو کوئی رات کہکے پکارے کوئی لیل کہکے پکارے عجیب سی بات ہے اب کچھ لوگ صدرہ بھی نام رکھتے ہیں صدرہ میں اگرچہ اس کو ناجائز ہو جائز سی بات ہے شوانہ نام بھی کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن صدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں صدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں تو کم سے کم آپ اس کا نام رکھیں کسی نے نام تحریم بھی رکھا ہے تحریم یہ جو تحریم ہے یہ حرام کرنے والی کو کہتے ہیں تحریم مطلب اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نا تحریم سورہ تحریم ہے تو آپ کو حیرت ہونا چاہیے کہ ہر قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے تم اس کا نام اپنی بچی اور بچے کے نام پر رکھ دیں تو پھر قرآن میں تو فرعون بھی ہے فرعون میں تو ابلیس بھی ہے قرآن میں تو ابلیس بھی ہے قرآن میں تو جاہو فرنمرود کا تذکرہ بھی ہے قرآن میں تو یاجوج اور ماجود کا تذکرہ بھی ہے اس اسی طریقے سے قرآن میں حاروت و مارود کا تذکرہ بھی ہے پھر قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے تو کم سے کم قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے تو پہلے آپ دیکھ تو لیں کہ اس کا معنی کیا ہے قرآن کے اندر کس معنی میں کونسی چیز بیان کی گئی ہے قرآن کی ہر ہر آیت ہمارے لئے عظمت والی ہے قرآن کی ہر ہر آیت ہمارے لئے تنظیم والی ہے لیکن بات اتنی ہے قرآن نے کسی چیز کا تذکرہ تاریخ کے ساتھ کیا ہے اور کسی چیز کا تذکرہ بیزاری کے ساتھ کیا ہے تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے قرآن ہمیں ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے قرآن ہم سے کیا بات کرتا ہے آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں بہت سنجدگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پر رکھیں آپ دیکھئے حضور علیہ السلام تو وہ تصنیم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی اور اپنی دادی کے نام پر رکھا حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا حضور کی چچی کا نام فاطمہ بنت اصد تھا حضور نے اپنی چہیتی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا یہ اور بات ہے یہ فاطمہ بڑی عظیم آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ فاطمہ کہتے ہیں الگ ہونے والی کو سب سے جدہ سب سے جدہ ہونے والی کو فاطمہ کہتے ہیں یعنی فاطمہ کا نام فاطمہ اس میں بامسمہ یہ ہو گیا کہ وہ سب سے الگ ہے سب سے الگ اس طرح سے ہے کہ کوئی عورت رسول اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتی سیدہ فاطمہ حضور کے مشابہ ہیں صورت میں مشابہ آنکھوں میں مشابہ پیشانیوں میں مشابہ گفتگو میں مشابہ چلنے میں مشابہ بولنے میں مشابہ حتیٰ کہ ام المومنین اممہ آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گفتگو کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے تھے سیدہ فاطمہ تو زہرہ بھی جب گفتگو کرتی تھی تو انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتی تھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آمینہ کا لال بول رہا ہے یا پھر اس لال کی شہزادی گفتگو کر رہی ہے اس طرح سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا انداز تھا چلنے کا انداز بابا کی طرح بلکہ یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو لوگ چلتے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو یا ایسا لگتا تھا جیسے قرآن پر صاحب قرآن انگلی پھیر رہا ہو اس انداز سے وہ چلتی تھی ان کے چلنے کا انداز یہ تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا پھر یاد رکھے اس فاطمہ کی شان یہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا جو متنب ہوتا ہے وہ جدا کرنے کی ہوتا ہے جو فاطمہ سے عقیدت اور محبت کرے اللہ اس کو جہنم سے جدا کر دے گا اور پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نام فاطمہ ہے لیکن ان کے القابات ہیں میرے سرکار نے ان کو بطول کہاں ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطول کہاں ہے اور بطول کا متنب ہوتا ہے سب سے کٹ کر خدا کی ہو جانے والی وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَا کہ سب سے کٹ کر اسی سے ہو جاؤ یہ تبتل سے بطول ہے تبتیلا بطول یعنی سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی اللہ سے وہ تعلق پیدا کیا کہ پوری پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور بعد میں پھر آپ دیکھیں بعد میں پھر آپ دیکھیں امام حسین کی بیٹیاں ہیں ایک کا نام فاطمہ سغرہ ہے ایک کا نام فاطمہ کبرا ہے جنہیں ہم کبھی حضرت سغرہ کہتے ہیں کبھی ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں امام حسین نے اپنی امی کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو قصر سے فاطمہ نام نظر آئے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام آئیشہ نظر آئے گا آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کسی کا نام صفیہ نظر آئے گا یہ بزرگوں کے نام پر ہے اور ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی کا نام اپنے بچوں کا نام کسی بزرگوں کے نام پر رکھتے ہیں تو پھر اس کن کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اب آپ اپنی بیٹی کا نام جو ہے تینیس کی کھڑاڑی کے نام پر سانیا رکھیں تو پھر وہ اچھلکودی کرے گی اور کیا کر سکتی ہے اسی طریقے سے آپ کسی فلم کی جو ہے وہ اداکارہ کے نام پر نام رکھیں کسی کوئی سیریل چل رہا ہو جیسے مثال کے طور پر جو سیریل زیادہ چلتا ہے اس سیریل کے نام پر لوگ بچوں کا نام رکھنے لگتے ہیں تو پھر وہ سیریل کا اداکار جو ہوگا وہ ننگا دھڑنگا وہ زانی شرابی وہ ماں باپ کا باگی آپ بتائیں ان کے نام پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوگی اپنے بچوں کا نام اپنی بیٹیوں کا نام اپنے بیٹوں کا نام اپنے پوتوں کا نام اپنی پوتیوں کا نام بزرگوں کے نام پر رکھیں اور سانے چودہ سو سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے عزت کی قسم ایک سے ایک نام ہے اور پھر ادھر مردوں میں نام کیا ہوتا تھا دادا کا نام بھی محمد باپ کا نام بھی محمد پوتے کا نام بھی محمد اتنا قصرت سے نام محمد ہوتا تھا ارے بلکہ مسلمانوں کو نام محمد سے پیار اتنا ہوتا تھا کہ جس کا نام پتا نہیں ہوتا وہ اس کو بھی محمد ہی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے یہ ہاتھ تھا مسلمانوں کا نسبت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آج بھی میں نے دیکھائیں کہ مدینہ منورہ کی تہذیب ہے وہ کسی کو بھی پکاریں گے تو نام سے نہیں پکارتے محمد ہی کہہ کر پکارتے مدینہ شریف کے لوگ آج بھی آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آقا حرام فرما دے پھر آپ جو چاہے نام پکارنے کے لئے رکھیں اور بیٹیوں کے نام بھی دیکھو کتنا پیارا نام ام کلسوم کتنا پیارا نام زینب کتنا پیارا نام فاطمہ کتنا پیارا نام خدیجہ کتنا پیارا نام میمونہ کتنا پیارا نام صفیہ کتنا پیارا نام ام سلمہ ام حبیبہ یہ کتنے عظیم نام ہے پھر اس کے بعد ایک ناموں کا طویل سلسلہ ہے حضرت نفیسہ مصری یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی رابعہ بسری یہ کتنی عظیم ولیہ خاتون تھی اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام دیکھیں اممہ عائشہ صدیقہ کا نام فیرون کا لقب ہمیرہ یہ سارے نام ہیں ان ناموں میں برکت ہے اور ان ناموں کو آپ پکاریں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے ددس نیکیاں بھی ملے گی ہر حرف کے بدلے اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ ذرا سا تاریخ کے ساب سے نام نکال کر کے دیں تاریخی نام نکال کر کے دیں علیف سے ہونا چاہیے اور با سے ہونا چاہیے اور اس سے ہونا چاہیے ارے چھوڑے یار یہ سب کیا تاریخ اور جگرافیہ لگا رکھا ہے اپنے آقاوں کے نام پہ رکھو نام اپنے آقاوں کے نام پہ رکھو انبیاء کرام کے نام کیسے عزیر علیہ السلام شعیب علیہ السلام حضرت زلقفل علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت شعیہ علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود ایوب یوسف یہ نام ہے کیسے کیسے نام ہے کیا پیارے پیارے نام ہے ان ناموں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے نام اچھے رکھو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو خوشی کریں نام اچھا رکھیں اچھا نام آپ پیلی